اسلام علیکم میں ہوں عابید اندلیب ناظرین بہت بڑا افسٹ ہوا ہے اسلامباد کے اندر اور جیسے فیصلہ آیا سائفر ٹرائل کی رکنے کا اس دوران اڈیالہ جیل کے اندر کیا ہوا بڑی ایکسکلوسیف ڈیٹیلز ہیں خان صاحب نے کیا کہا اس کی بھی تفصیل آئی ہے اور خاص طور پر جو سائفر کا ٹرائل چل رہا تھا وہاں پہ کتنا بڑا جھٹکا لگا ہے اس کے فوری بات کیا ہوا اس کی تفصیل بھی آپ کے سامنے رکھیں گے لیکن اب بات بہت آ آگے چلی گئی ہے اس میں نہ صرف سائفر کا ٹرائل رکھا ہے بلکہ آج تو جو جج ابو حسناتیں ان کی تقریح کا جو معاملہ تھا جو اس سے پہلے لیگل ڈیکلیئر ہوا تھا اب اس کی بھی بنیادیں ہل رہی ہیں اس کے ساتھ ساتھ آج اسلامباد کے اندر جس کیس میں کل عمران خان صاحب کو گرفتار کیا اس میں آج نیب نے معذرت کی عدالت سے لیکن یہ بھی بہت اہم ہے کہ یہ کیس ایک دفعہ پھر آمیر فاروق اور جشنس تارک محمود جانگری صاحب کی عدالت کے اندر تھا جس میں انہوں نے عدالت سے سوالات پوچھے وہ بھی آپ کے سامنے رکھتے ہیں لیکن پہلے بات کرتے ہیں سائفر کا ٹرائل رکھنے کی ناظرین یہ اتنا بڑا اپسٹ ہوئے یہ اتنا بڑا اپسٹ ہوئے کہ نون لیگ کی بنیادیں ہل گئی ہیں نون لیگ کی چیخیں نکل رہی ہیں کہ یہ کیا ہو گیا یہ جج کہاں سے آگیا جس نے بالکل سب کچھ تحس نیس کر کے رکھ دیا ہے جج صاحب نے آج کیا کہا ہے میں آپ کو مختصرن بتاؤں جج صاحب نے سب سے پہلا جو سوال اٹھ اس کی اوپر بھی جواب دیں انہوں نے کہا کہ جو نوٹفیکشن جاری ہوئے جیل ٹرائل کا اس کی اوپر بھی جواب دیں اور وزارت داخلہ نے جیل ٹرائل کا نوٹفیکشن کل جاری کی ہے اور اس سے پہلے جتنے ٹرائل عمران خان کے ہوئے اس کی کیا حیثیت ہے اس کی اوپر بھی بتائیں تو واضح کیا ہے جسٹس میاں گل حسن اور انگزیب صاحب نے کہ تینوں نوٹفیکشن بالکل قانون کے ساتھ متصادم ہیں ان کی کوئی قانونی حیثیت نہیں ہے جج کی اوپائنٹمنٹ کا نو نوٹفیکشن ہو تب بھی فرد جرم بھی بلکل اڑا کے رکھ دی ہے انہوں نے ایک ایک چیز واضح ہو کر رہے گی ہے آج ہوا کیا آج انہوں نے کہا کہ جو ایٹی سی کا جو یا ڈیوین بیج نے ایٹی سی کی جو اوفیشل سیکریٹ ایکٹ کی جو تائناتی تھی اس کا جو چارج تھا جج ابو حسنات کو اس کے اوپر بھی انہوں نے سوالات کیے انہوں نے کہا کہ ریکارڈ کے مطابق اوفیشل سیکریٹ ایکٹ کا جو تائناتی کا معاملہ تھا اوفیشل سیکریٹ ایکٹ کے جج کی یعنی کہ ابو حسنات کی جو تائناتی تھی وہ بھی بفاقی حکومت نے کی ہے اور وہ کہتے ہیں ججز کہتے ہیں ہم نے چیف جسٹس سے یہ چیز معلوم کی ہے کہ حتمی رائے جو ہے اور حتمی فیصلہ چیف جسٹس کا ہوتا ہے لیکن انہوں نے یہاں پہ ایسا نہیں کیا ہوا یہ ایک بہت بڑا بریک تھو ہے اس کے ساتھ انہوں نے کہا کہ جو نوٹفیکشن آیا ہے وزارت قانون کی جانب سے وہ تو کل پر سنک آیا ہے اس سے پہلے جو ٹرائل ہو رہا تھا اس کی کیا قانونی حیثیت ہوگی اور آپ ہمیں بتائیں کہ کن حالات میں آپ نے یہ کیا ہے اور آپ نے یہ کیوں کیا ہے کسی کے پاس اس کا کوئی جواب نہیں تھا اچھا اس دوران جب یہ سٹے آ گیا اور عدالت نے اس کو بالکل اڑا کے رکھ دیا تو اس دوران اڈیالہ جیل کے اندر ناظرین ٹرائل چل رہا تھا عمران خان صاحب کا وہاں پہ سائفر کے گواہان کو پہنچایا گیا تھا وہاں پہ کیا ہوا جب ان کو پتہ چلا کہ بھائی یہ تو بڑی واردات ڈل گیا ہے اسلامباد ہائی کورٹ نے تو سب کچھ اڑا کے رکھ دیا ہے آج بہت سارے گواہان تھے لیکن ایک گواہ کا بیان جو ہے وہ کلم بند ہو چکا ہوا تھا اس کے اوپر جو جھرہ تھی وہ بھی مکمل ہو گئی تھی اور دوسرا گواہ جو تھا حسیب بن عزیز اس کا ابتدائی بیان بھی جو ہے وہ کلم بند ہوا اور اس کے فوری بات انہوں نے جو سماعت تھی اس کو ملتوی کیا جمعہ تک انہوں نے اس سماعت کو ملتوی کر دیا اور چونکہ عدالت نے یا اسلامباد ہائی کورٹ نے سائفر ٹرائل کو جو ہے وہ روک دیا اس کو بریکن لگ دیئے لگا دیئ جمعہ رات تک اور بڑی چیخیں تھی بڑی چیخیں تھی ٹرائل کی کہ آپ سماعت کو کل تک ملتوی کریں آپ اس کے اوپر سٹے آرڈر جاری نہ کریں ججز نے ایک نہیں سنی اور اب یہ بلکل لیر ہو گیا یہ معاملہ ججز آپ سوال اٹھائیں گے کہ آپ ججز کی تائناتی کا نوٹفیکشن بھی لا کر دیں اور اس کے بعد ججز سوالات آج تو انہوں نے اٹھا دیئے اور جو فرد جرم ہوگی اس کی اوپر بھی سوال اٹھیں گے اور ایسے لگتا ہے کہ یہ معاملہ بلکل ریورس ہوگ اور اسی طرح ریورس ہوگا جس طرح سپریم کورٹ نے اسلامباد ہائی کورٹ کے احاتے سے عمران خان صاحب کی جو گرفتاری تھی اس کو کل ادم قرار دیا تھا اور کلاک کو ریورس کیا تھا زیرو کے اوپر بلکل ایسے لگ رہا ہے یہاں پہ جج میان گل حسن اور انگزیب اور سمن رفت صاحبہ جو ہیں وہ اس کو وہاں پہ لے کے جائیں گی کہ جائیں دوبارہ سے اس کیس کا ٹرائل کریں اور تمام ٹرائل جو ہے وہ اوپن کورٹ کے اندر ہوں گے میرے خیال میں اس سے بڑا جھٹک کوئی ہو نہیں سکتا اس کے ساتھ ایک اور وردار ڈالی مطلب ان کے نا اکل ان کی ان کی مت ماری جا چکی ہے ان کو سمجھ کچھ نہیں آتا آج عمران خان کا کیس تھا اسی کیس کے اندر جس میں عمران خان صاحب کی کل زمانت ڈالی گئی ہے کل گرفتاری ڈالی گئی ہے سوری ایک سو نوے میلین پاؤنڈ کیس کا جو کیس تھا اور القادر ٹرس کیس جسے بولتے ہیں اس میں عمران خان صاحب کو کل گرفتار کیا گیا لیکن آج دونوں کیس جن میں خان صاحب کی جو زمانت ادم ح حاضری کی بنیاد کی اوپر فارغ ہوئی تھی یہ دونوں کیسز لگے ہوئے تھے آج کس کی کوٹ میں جی آج یہ لگے ہوئے تھے جسس آمیر فاروق صاحب اور جسس جو ہیں وہ تارک محمود جانگیری صاحب ان کی کوٹ میں لگے ہوئے تھے تو جج صاحب نے وہاں پہ سوال پوچھا کہ نیب نے بار بار گرفتار نہ کرنے کے عدالت کے سامنے بیانات دیئے اور کل کیوں عمران خان صاحب کی اس کیس میں انہوں نے گرفتاری ڈالی اور اس کے بوپر نیب کے جو وقلات تھے انہوں نے معذرت کی عدال عدالت سے انہوں نے کہا جی کہ ہم عدالت سے بار بار یہ معذرت کرتے ہیں اور اس پہ چیف جسس آمیر فاروق صاحب نے دیکھا کہ یار یہ تو سارے نمبر جو ہے وہ لے کے چلے گئے میاں گول حسن اور انگزب صاحب انہوں نے کہا جی کہ نیب نے بہت لاپروائی کا مظاہرہ کیا اس میں اور اس میں یا جو سب سے زبردست دلائل تھے وہ دلائل جو ہے وہ دیئے ہیں جی اس میں جو خوصہ صاحب ہیں انہوں نے اور شباز خوصہ صاحب جو ہے لطیف خوصہ صاحب کے بیٹے ہیں چونکہ کیس یہ تھا کہ نیب نے یہ استعداہ کی کہ چونکہ عمران خان صاحب گرفتار ہو چکے ہیں لہٰذا القادر ٹرس کیس میں عمران خان صاحب کی جو درخواستیں وہ غیر محصر ہو جاتی ہیں اس پہ خوصہ صاحب نے کیا کہا انہوں نے کہا کہ ایک ایسی بنیاد پر اعتراض دائر کیا گیا جو دو ہزار دو سے قانون کا حصہ ہی نہیں ہے اس بنیاد پر ہمارا اور عدالت کا دو ہفتوں سے انہوں نے وقت ضائع کی ہے ہم کلائنٹ کو عوام کو باہر جا کر میڈیا کو بھی فیس کرتے ہیں انہوں نے کہا کہ نیب پروسیکیوشن نے اتنی ریسرچ نہیں کی جس بنیاد پر اعتراض اٹھایا وہ قانون کا حصہ ہی نہیں ہے اتنی کمزور ریسرچ اگر میں نے کی ہوتی تو میرے والد صاحب مجھے الٹا لٹکا دیتے انہوں نے کہا کہ سپریم کورٹ کا فاکستان نے ہائی کورٹ سے چیرمن پی ٹی آئی کی گرفتاری کو غیر قانونی قرار دیا تھا اس موزد عدالت نے ہائی کورٹ کی حدود سے ہونے والی گرفتاری کو قانونی قرار دیا انہوں نے آمر فاروق صاحب کے موں کی اوپر یہ کہہ دیا کہ سر آپ نے جو گرفتاری اپنی کورٹ کے حاتے سے قانونی قرار دی تھی اس کو سپریم کورٹ نے بلکل غیر قانونی قرار دیا تھا اور اس مقدمے میں چیرمن پی ٹی آئی کی اسلام آدھائی کورٹ کے حدود سے گرفتاری ہوئی تھی اور جس کو سپریم کورٹ نے غلط قرار دیا اس پہ تارک محمود جانگیری صاحب نے کہا آپ اس وقت توشہ خانہ کیس کی درخواست پر دلائل دے رہے ہیں انہوں نے کہا سر میں بلکل اسی کیس کی اوپر دلائل دے رہا ہوں اسی کیس میں دلائل دے رہا ہوں جس میں عمران خان صاحب کی جو گرفتاری ہے وہ ہو چکی ہوئی ہے اور نیب نے جو اتراز اٹھائیں یہ بالکل قانون کا حصہ نہیں ہے اور یہ معاملہ دو تین ہفتوں ہفتے پہلے تے ہو جانا چاہیے تھا نیب کا یہ کنڈکٹ تو انتہائی غیر مناسب ہے یہ فیصلہ دیا اور یہ فیصلہ بھی محفوظ کیا اسلام آدھائی کورٹ نے خان صاحب کی جو زمانتوں کا معاملہ ہے لیکن اس کے ساتھ ہی ایک اور بہت بڑا انہوں نے بلنڈر کر دیا اور بڑی عجیب و غریب صورتحال پیدا ہوگی ہے ایک طرف عدالت نے آج عمران خان کا جو جیل ٹرائل تھا اس کو اڑا دیئے نہیں ہو سکتا یہ نوٹفیکشن ٹھیک نہیں ہے اس کے ساتھ ایک اور نوٹفیکشن آ جاتا ہے وہ نوٹفیکشن کیا آتا ہے جی ایک سو نوے ملین پاؤنڈ کیس میں جو عمران خان صاحب کی سماعت ہوگی جو ٹرائل ہوگا وہ جیل کے اندر ہوگا یعنی کہ اتنی مت مارے گئی ہے ان کی کہ ایک سو نوے ملین پاؤنڈ کا جو کیس ہے اس میں ابھی عمران خان صاحب کا جو ریفرنس ہے وہ ابھی تک دائر نہیں ہوا اور عمران خان صاحب جو ہے وہ یا عدالت نے اس سے پہلے ہی عمران خان صاحب کا جو جیل ٹرائل کا جو نوٹفیکشن ہے وہ جاری کر دیا ابھی ریمانڈ ہونا ہے اور ریمانڈ کے لیے کیا کیا ہے ریمانڈ کے لیے انہوں نے کہا جی ایڈیالہ جیل کے اندر اور وہاں جا کر وہ عمران خان صاحب کا ریمانڈ دیں گے جسمانی اور اس کے بعد عمران خان کے اوپر ریفرنس دائر ہوگا اس کے بعد عمران خان صاحب کا جو ٹرائل ہوگا پروپر وہ شروع ہوگا اس کا نوٹفیکشن جاری کر دیا ایک طرف عدالت نے اڑا کر پھینگ دیا سائفر کا نوٹفیکشن کہ آپ جیل ٹرائل نہیں کر سکتے انہوں نے پھر وہی کر دیا تو اب اس کو بھی بریک لے گئے گی ظاہر ہے جیل ٹرائل ہے چاہے کیس جو بھی ہو عدالت یہ کہتی ہے کہ جیل ٹرائل شفاف نہیں ہو سکتا عدالت یہ کہتی ہے کہ آپ جیل ٹرائل کا نوٹفیکشن ہمیں لا کر دکھائیں اور بالکل اڑا دیا انہوں نے اس دوران کیا ہوا خان صاحب کو جب پتا چلا کہ جو جیل ٹرائل ہے عدالت نے اس کی پر سٹے دے دیا تو خان صاحب کا یہ جملہ بڑا وائرل ہوا ہے خان صاحب نے کہا جی کہ میرے ساتھ یعنی کہ یہ اس شخص کی کنوکشن ہے اور وہ شخص ابھی تک ڈٹا ہوئے اور شاید یہی وجہ ہے کہ اب اس کے حق میں بھی وقت کا دھارہ جو ہے وہ مڑنا شروع ہو گئے چونکہ کوئی سوچ بھی نہیں سکتا تھا کہ اتنا بڑا افسٹ ہونے جا رہا ہے کہ عدالت اس حد تک چیزوں کو لے کے چلی جائے گی جج کی تائناتی جس کو پہلے عمر فاروق صاحب کہہ چکے ہیں کہ یہ ٹھیک ہے عمران خان کا جیل ٹرائل جس کو عمر فاروق صاحب کہہ چکے ہیں کہ یہ ٹھیک ہے عمران خان کے اوپر فرد جرم جس کو عمر فاروق صاحب یہ کہہ چکے ہیں کہ یہ ٹھیک ہے یعنی کہ یہ تینوں فیصلے عمر فاروق صاحب کی عدالت سے آئے عمران خان کے خلاف دو کو عمران خان صاحب سپریم کورٹ کے اندر لے کے چلے گئے فرد جرم کی کاروائی بھی سپریم کورٹ کے اندر ہے اور عمران خان صاحب کی سائفر کیس میں زمانت بھی سپریم کورٹ کے اندر ہے اور یہ جو معاملہ تھا جج کی اپوائنٹمنٹ کا اور جیل ٹرائل کو روکنے کا اور ان کیمراء جیل ٹرائل کا یہ ہائی کورٹ کے ادر انہوں نے چیلنج کیا انٹرا کوٹ اپیل میں اور انٹرا کوٹ اپیل میں اس کو بریک لگ گئی یعنی کہ جیل ٹرائل نہیں ہو سکتا اور فرد جرم بھی اب چیلنج ہو گیا اب سوال یہ بھی آ رہا ہے کہ جج کی اپوائنٹمنٹ اس کے اوپر بھی سوال ہاتھ اٹھیں گے اسی جج کی اپوائنٹمنٹ کو اسلامباد ہائی کورٹ نے ٹھیک ڈیکلیئر کیا ہوا ہے لیکن آج ساتھی جج یہ کہتے ہیں کہ یہ معاملہ وفاقی حکومت نے کیا ہے کرنا چیف جسٹس نے تھا چیف جسٹس نے نہیں کیا ہوا وفاقی حکومت نے کیا ہوا اس کے اوپر بھی انہوں نے سوالات اٹھا دیئے کازی صاحب کے پاس عمران خان کی زمانت ہے سائفر کے اندر اور فرد جرم کی کاروائی کے خلاف وہ بھی سپریم کورٹ میں گئے ہوئے لیکن اب صدیق جان کا ٹویٹ میں پڑھ رہا تھا انہوں نے کہا کہ کازی صاحب اس وقت لگائیں گے یہ کیس جب عمران خان صاحب کی گرفتاری دوسرے کیس کے اندر ڈل چکی ہوگی اس سے پہلے وہ نہیں لگائیں گے تو ایکزیکلی یہی ہوا زمانت کا کیس اگر اس وقت لگ گیا ہوتا سائفر میں تو آج سوٹیل شاہی ڈیفرنٹ ہوتی لیکن ہائی کورٹ نے تو بھائی بلکل پجلیاں گرا دی ہیں ان کے اوپر اور اب یہ معاملہ جو ہے نا بہت آگے تک جاتا ہے وہ نظر آ رہے اور ویسے یہ بات بھی ٹھیک ہے کہ جس کام میں ایک رات باقی ہو اس میں بہت کچھ ہو سکتا ہے لیکن لیٹسی کیا ہوتا ہے برحال یہ عمران خان کی بہت بڑی فتح ہے اجازت دیجئے اپنا خیار رکھئے گا خدا حافظ